اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے سات بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں فٹا فٹ اسٹارٹ کروں گی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ رولز اور چکن تکہ رولز کے لیے کڑھائی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل شامل کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ گرم ہو جاتا تو فلیم میں تیز کر دیتی ہوں اس میں میں شامل کروں گی میرے پاس یہاں پہ ہے آدھا کلو چکن بون لیس اور یہ اس طرح سے سٹرپس میں کٹی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ سٹرپس میں کٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں گلفز پہن لیتی ہوں تاکہ ہم چکن کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں اور چیزوں کو بھی تو تاکہ جو جرمز ہیں ان سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اچھا اس میں میں شامل کر دوں گی جو میرے پاس یہاں پہ چکن ہے یہ چلی گئی اس میں یہ شامل کر دیا میں نے اس میں اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے لہسن ادھرک کا پیسٹ یہ چل جائے گا اس میں اور آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس میں میں شامل کرنا ہے لہسن ادھرک 1 ٹیبل سپون چکن بونلیس سٹریپس میں یعنی لمبائی میں کٹی ہوئی آدھا کلو ہے اوائل 2 ٹیبل سپون ہے اس کو ڈالنے کے بعد اے باوائل گرم ہو جائے اس میں آپ نے لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنا ہے چکن شامل کرنی ہے اور اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اتنا کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد میں اس میں مسالے شامل کروں گی مسالوں میں کیا کیا چیزیں جائیں گی وہ ابھی بتا دیتی ہوں دیکھیں اب چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس یہاں پہ 1 ٹیبل سپون بھر کے چکن تکہ مسالہ ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لینے چکن تکہ مسالہ یہ چلا جائے گا اس میں ساتھ ہی اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون لیمن جوز نمک شامل کروں گی اس میں میں ہاف ٹی سپون صحیح اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کھٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون یہ چلا گیا اس میں ٹھیک ہے تمام چیزیں اس میں چلی گئی مسالے اس میں چلے گئے نمک کسی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ ساتھ ہم نے اس میں کیا شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہم نے اس میں شامل کیا ہے ابھی اس میں میں شامل کروں گی سویا سوس ون ٹی بل اسپون اور ہوت سوس ون ٹی بل اسپون یہاں میرے پاس سویا سوس ہے سویا سوس میں اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی بل اسپون جائے گا سویا سوس اس میں اور اس میں جائے گا ون ٹی بل اسپون ہوت سوس یا چلی سوس یہ چلا گیا اس میں ڈالنے کے بعد اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے اور اتنی دیر تک کک کرنا ہے کہ جو اس کا پانی ہے سوس کا چکن کا وہ سارا ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے بون لیس چکن ہے یہ فرائنگ میں ہی گل جائے گی اس کو بہت زیادہ آپ کو کور کر کے گلانے کی ضرورت نہیں ہے پانی ڈال کے جو ہے وہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس ٹی پس میں کٹی ہوئی ہے تو اس میں ہی گل جائے گی اچھا یہاں پہ ہماری چکن جو ہے یہ پک رہی ہے کوک ہو رہی ہے اس کو میں ادھر شفٹ کرتی ہوں اور جو ہمارا توا ہے جس پہ ہم بنائیں گے پراتھے اس کو میں ادھر شفٹ کر رہی ہوں چکن ہماری یہاں کوک ہو رہی ہے بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذہت بائی میکرو جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی چکن ٹکہ رولز اور چکن ٹکہ رولز کی جو چکن ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا کڑھائی میں دو ٹیبل سپون آئل شامل کیا تھا اس میں میں نے پھر چکن شامل کی تھی آدھا کلو لمبائی میں کٹیوی بونلیس چکن تھی ساتھ ساتھ ون ٹیبل سپون لہسن ادھرک کا پیس ڈال کے اس کو آپ نے اچھا سا فرائے کرنا ہے چکن کا کا لار چینج ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون چلی ساس یا ہٹ ساس ون ٹیبل سپون سویاہ ساس ہاف ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون بھر میں بزار کا جو کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں ٹکہ مسائلہ وہ آپ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پسیوی لال مچ ہاف ٹی سپون ہی آپ نے اس میں شامل کرنی ہے کٹیوی لال مچ ون فورتھ ٹی سپون آپ اس میں شامل کریں گے ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر یہ تمام مسائلیں شامل کرنے کے بعد اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوز بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور یہاں پہ میں چکن کو کک کر رہی ہوں اتنا کہ چکن کا اپنا پانی اور جو سوسز وغیرہ کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کوئلے کا دم لگا دینا ہے میرے پاس کوئلہ آویلیبل نہیں ہے تو میں نہیں لگا رہی ہوں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کوئلہ دہکا کے اس کے اندر کوئی بھی المونیم فوائل کا ٹکڑا لے لیں کوئی روٹی کا ٹکڑا لے لیں وہ رکھ کے اس کے اوپر آپ نے دہکتا ہو کوئلہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دو تین ڈراب جو ہیں وہ آئل کے ڈال دیں گے تو دھوا نکلے گا پھر آپ اس کو کور کر لی جائے گا تو یہاں پہ چکن تقریبا ہماری تیار ہو گئی ہے تھوڑا سا پانی بس اس کا رہ گئی ہے یہ ڈرائے ہو جائے تو میں چولہ بند کر دوں گی لو سوک گئے دا اب کوئی نہیں نکال سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہی تو چیمپئن کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر تیکنالوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے سکھ سوکے داگ بھی کھیچ نکالے سرف ایکسل داگوں کا چیمپئن اٹھا گوندنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے اٹھا فورا نہیں بنانا ہے اٹھا یہ اس طرح سے کر کے آپ نے پر آٹھے بنانے ہیں اور اس کی جو فیلنگ ہوگی اندر فیلنگ میں چکن جائے گی سلاعت پتہ جائے گا پیاز آپ کو یہاں کٹیوی نظر آ رہی ہوگی یہ جائے گی اور اس میں کیا جائے گا اس میں جائے گا میونیز جائے گی کیچپ جائے گا یا سویٹ چلی سوز بھی آپ اس میں شامل کر سکتے اچھا چکن کا چولا میں نے بند کر دیا ہے ایک میں یہاں پہ رول آپ کو بنا کے دکھا دیتی میرے پاس بٹر پیپر ہے بٹر پیپر پہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پراتھا رکھا ساتھ میں آپ نے کیا رکھنا ہے چکن کے یہ پیسز ہیں یہ آپ اس پہ رکھیں گے درہا کر کے رکھا اور دین یہ چٹنی ہے یہ اس کے اوپر ڈالنی ہے ساتھ ساتھ میونیز ہے یہ اس کے اوپر آپ ڈال دیں کیچپ یا سوٹ چیلی ساوس دونوں میں سے کچھ بھی ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس سیلڈ لیو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک بنا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے رول کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رول ہوگی اور پلیٹ لے لیتی ہوں اس میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک اور بناتی ہوں جب تک ہمیں پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا تو ہمارا رول اور بن جائے گا آپ نے دوسرا بھی اسی طرح بنانے پراتھا اور آپ نے جو ہے پراتھے کا سائز بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا نمبر اسکرین پر چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے ثورت بات کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں چکن کی جو ریسیپی تھی جو اندر فیلنگ کی وہ میں ریپیٹ کر چکی ہوں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ریسیپی کارڈ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ وہاں سے بھی ریسیپی کے انگریڈینٹس وغیرہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا جو میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ سے بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں رات کو اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم پراتھے بھی تیار کرتے جانے میں بنا اس لے رہی ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ شورٹ ہے اس میں پھر تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں چیزیں جو اندر فیلنگ ہے اس میں ہم نے کیا کیا شامل کیا ہے سالات پتہ پیاز میں نے نہیں شامل کی پیاز ابھی شامل کر دیتی ہوں پیاز آپ شامل کر دیں اس میں کھیرہ بھی کر سکتے ہیں ٹیمارٹر بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے رکھا اور چکن اس میں رکھوں گی چکن کے پیسز رکھنے آپ نے یہ چلے گا اس میں ساتھ ساتھ گرین چھٹنی یہ پیاز ہے یہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں پیلڈ پتہ یہ آپ نے اس میں رکھا اور ہم نے کیا رکھنا ہے اس میں میونیز کیچپ ٹھیک ہے اس طرح کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح بھی ریپ کر سکتے ہیں جیسے بزار میں ملتا ہے آپ کو اس طرح بھی آپ اس کو ریپ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کا جو ہے وہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ایک اور بنا لیتی ہوں آٹے کی جو ڈو ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا ہاف کپ میں نے آٹا لیا تھا ایک کپ میدہ لیا تھا اس میں میں نے شامل کیا تھا ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں شامل کر دیا تھا گھی ٹھیک ہے اس کو آپ نے گوند لینا ہے جس طرح ہم نارمل آٹا گوندتے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح اس کو گوندنا ہے دیکھیں اور اس میں آپ کے آرام سے جو ہے وہ آٹ رول بن جائیں گے جو ہم نے ہاف کیجی چکن لیا ہے اس میں ٹھیک ہے چھے سے آٹ رول آرام سے بن جائیں گے سٹرپس آپ نے کروانی ہے اور آپ کو پتہ ہے بونلیس چکن ہے جو بہت جلدی گل بھی جاتی ہے اس کے علاوہ سکرین پہ آپ کو میرے فیس بک پیچ کا لنک بھی نظر آرہا ہوگا آپ میرے پیچ پہ جائیں اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پہلے آپ چٹنی بھی لگا سکتے ہیں چٹنی لگائیے آپ نے اور آپ نے چکن کے جو ہیں وہ پیسز رکھے اس میں ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے پیاز ٹی وی یہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں سالات کا پتہ ساتھ مایونیز کیچپ اور اس کو ہم بند کر دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے یہ لازٹ ہے یہ بھی بنا لیتے ہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس بس یہ لازٹ ہم بنا لیتے ہیں لازٹ ہمارا بن جائے گا اور اس طرح ہمارے جو تکہ رولز ہیں وہ تیار ہو جائیں گے آپ اس میں جو کوئلے کا دھوان ہے وہ ضرور دیجئے گا اس سے ایک بڑی اچھی جو بار بی کیو کی خوشبو آ جاتی ہے تو وہ بڑا اچھا سا فلیور لگتا ہے آپ نے اسی کنڈیشن میں جب پانی اس کا خوشک ہو جائے تو آپ نے کوئلے کا دھوان دینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں اور اس کے بعد پھر جس طرح میں نے فیلنگ کی ہے پراتھے بنا کے اسی طرح آپ اس کے فیلنگ کر لیجئے گا ٹیک ہے یہ لاسٹ والا بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے زیادہ بڑے پراتھے نہیں بنائے گا وہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ضائع بھی ہوتے ہیں لوگ بچے جو ہیں بچے گھروں میں ایسی چیز شوق سے کھاتے ہیں تو بچوں کے لیے اس طرح کہ یہ آپ سائز رکھیں تاکہ وہ پورے بھی کھا لیں اور یہ آپ بچوں کے لنچ باکسز میں بھی دے سکتے ہیں آپ نے رات میں یہ ساری پرپریشن کر کے رکھ لی چکن وغیرہ سب بنا کے رکھ لیں یا ٹاگون کے رکھ لیں تو آپ یہ صبح میں ان کو سکول کے لیے دے سکتے ہیں بجائیے کہ آپ الٹی سیدھی وہ سکول میں چیزیں کھائیں پیسے ان کو دیں وہ چپس سے بسکٹس سے پیٹ بھڑ لیتے ہیں تو پھر بچے کھانا نہیں کھاتے اس طرح کی ہلڈی چیزیں نہیں کھاتے تو کوشش کریں ان کو کہ آپ گھر کی چیزوں کی عادت ڈالیں بس یہ ہمارا جو ہے یہ یہاں تیار ہو گیا ہے پراتھا اور چکن کی فیلنگ کروں گی اس میں ساتھ ساتھ چٹنی پیاز سالات پتہ سالات پتہ ہم نے اس میں شامل کیا اور ہم اس میں شامل کریں گے میونیز اور سویٹ چلی ساوس آپ شامل کر دیں یا آپ کیچپ شامل کر دیں یہ ڈالا اور ہم اس میں شامل کریں گے کیچپ یہ چلا گیا اس طرح آپ نے رول کرنا ہے اور یہاں پہ ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے امید ہے ریسپی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل پہ جا سکتے ہیں رات میں ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ پیج بھی ہے میٹرو ون نیوز کا وہاں سے بھی آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا شو تو امید ہے ریسپی سمجھ میں آگئی ہوگی پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کیجے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاغات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ تو کل تک کے لئے مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ